کٹنی میں فورسٹ بیبھاگ نے مادھو نگر تھانہ انترگت پنجاب سا مل لکڑی ٹال پر چھاپ امار کارواہی کی اس کارواہی کے دوران بڑی ماترہ میں لکڑی جبت کی گئی اس سمبند میں جانکاری دیتے ہوئے بنکرمی نے بتایا کہ لکڑی کی اس ٹال کے سمبند میں لگاتار شکایتیں پرابت ہو رہی تھیں اسی شکایت کے آدھار پر بہت ایک پرکشن کے لیے یہ جانچ کی گئی ہے ٹال کی پرارم بھی کے جانچ میں سنچالک چمنلال آنند کے دوارہ کارواہی میں صحیح یوگ نہ کرنے کا ماملہ بھی سامنے آیا اس ماملے میں اب کارواہی کی بات کہی جا رہی ہے یہ ہماری ایک کارواہی چل رہی ہے کہ یہاں پر لکڑیوں کے سرچاپن کیا جا رہا ہے لکڑیوں کو ناپ جوگ کیا جا رہی ہے بار بار سوچنا ہے تو ملتی رہتی ہے کہ عوید کیا جاتا یہاں کار ہے لیکن ہم اسی کے لیے آئے ہیں اچھا دھکاریوں کے ندیش پر یہاں پنجاب سامنے یہاں کوئی گیلی لکڑی ہے کچھ ایسا بھی پائے گا ہے اب یہ جانچ کا بھی سا ہے جانچ چل رہی ہے اب یہ جانچ چل رہی ہے اب یہ گیلی لکڑی رکھ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ نیام ہے ندیش اساسن کے اس کے ایک آرڈنگ ہی لکڑی رکھ سکتے ہیں ہاں گیلی لکڑی رکھ سکتے ہیں ہم جانچ کرتے ہیں جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا چلے گا کیا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے ہاں چمنلال جو یہاں کے اونر ہیں وہ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ڈھمکی بھی دے رہے ہیں یہ آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ یہ کاروہی روک دیں انیت آپ کو دیکھا جائے گا بھگوشید پرنام ابھی جانچ کاروہی چال رہا ہے اب یہ پورا اسٹاب ہمارا لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے جانچ کاروہی چل رہی ہے جانچ کاری دی جائے گی نہیں آپ ہمارے کام میں ارنگ میں نے ہم ارنگا نہیں لگا چکا ہمارا فرج ہے اپنے صدیشوں کی رکھشہ کرنا اور آپ اس قائدیں بہت ہیں ابھی آپ چوتھے مہینے میں ایک گاڑی وہاں سے لکڑ لے کیا ہی ترپاہ لگی آپ کے جسٹی رنجہ نے اس کو روکا اور اس کو مارکٹ کر کے وہ گاڑی لے کے چلا گیا آپ نے سپائی کو بھیجا کیا نام ہے سپائی کا مونگ نہیں نہیں سپائی کو بھیجا فرج گاڑ کو بھیجا اور اس نے وہ دیکھتا رہ گیا وہاں پہ اپنا ایسار ٹیمبر والے باپ بیٹا دونوں آئے اور انہوں وہاں سے مانگتے ہوئے اور وہ گاڑی کو چھوک لے گئے کیونکہ گاڑی کو اس کو ڈینج آفیس میں لے کیا آنا تھا چھوڑی کا مال بھلگ جاتا ہے وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے کچھوں 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 کیا جاتا ہے تو وہاں فرج گیا گی بھ minor一点 افرادات جائم معلوم الل ہوتا ہے کچھوں کچھ خبر کیا ڈینج آbox سے پورے شٹاپ کو لے کے آئے آج تک پچاس سال میں ایسا نہیں ہوا پورے شٹاپ کو پچیس آدمی کو لے کے آیا ہے اور میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کوئی کاغذ ہے جانت ہے کیا ہے کہتا ہے نہیں کوئی کاغذ نہیں موقعہ دیش ہے میں نے کہ جانت کر لیجئے جانت کر رہے ہیں میں نے اس کی جان کری ان کی جان کری سیسیہ صاحب کو دیا ہے کہ اس طرح سے ہمارے سے بدلے بھاونہ سے ہماری پرستہ پر داغ لگانے کے لیے میرا نام چمل اللہ آنند ہے میری پرستہ میں داغ لگانے کے لیے جو میں شوشن رہا تھا کہ چاہوں اور بھی